بارش بھی بارش بھی زیادہ آجے نا تو یہ ہمارا ٹرینٹ اپنے 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 پاپولر کرنے کی ہم کہیں گے امریکہ نہیں کروایا یہ بہانہ گیری ختم کرنے جائے یہ نقام لوگ جوتے ہیں دوسروں پر بہانہ گیری کرتے ہیں ہمارا ملک بنا تو ہمارا بیانی ہے یہ بنا کہ ہمیں کشمیر ازاد کرانا ہے اسلام کو خطرہ اچھا انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اچھا یہ تین چیزوں کو ہمارا بیانی ہے پورا ملو چال رہا ہے ٹھیک ہے بس میں کیا فرق آیا کہ وہاں سے اتنی تعداد میں لوگ نہیں حالانکہ آبادی وہاں پہ کئی گناہ زیادہ ہے ہمارے سے جیسے یار انڈیا دیکھ لیں آپ ان کی سوارب آبادی ہے زیادہ اسے بلکہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی سب سے زیادہ آبادی انڈیا کی ہے چائنہ سے بھی زیادہ بلکل لیکن وہاں آئی ٹی سیکشن جو ہے پوری دنیا کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹھیک ہے وہاں کے لوگ پڑے لکھی ہیں کمپیریزن آپ دیکھ لیں وہاں کے لوگ پڑے لکھی ہیں وہاں کی ایجوکیشن ہم سے بہت بہتر ہے وہاں کے روزگار کے مواقع ہیں کیسے بہتر ہوا میں یہی تو سوال کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی پتہ بہتر ہے وہاں کی حکومت کی پالیسیو سے وہاں تسلسل سے وہاں مارشلہ نہیں آئے ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ اندرا گانڈی کو ملنے کے لیے وہ ایک جرنیل گیا تو اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو ایمر جلسی لگا دوں اس نے کہا تو میں جونل کیسے ہی اندرا آنے گی اچھا ہاں جی اس نے اسے وقت بگا دیا ایک دفعہ ایمر جلسی لگائی کس نے لگائی اندرا گانڈی نے اور آپ کو پتا ہے اس نے لیکشن بچانے کیلئے اندرا گانڈی لگائی اور اندرا گانڈی کو وہاں کے سپریم کوٹ نے بھی ناہل قرار دیا تھا کیا بات ہے اچھا یہ اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی ابھی تو امریکہ سے واضح آ رہی ہے کہ اگر کسی نے ریل ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو وہ جا کے نیو ڈلی میں دیکھے انڈیا میں دیکھے ہے ٹاپک جو ہے مجھے یہ بتائیں یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ کیوں نہیں باہر جاتے کیا وہاں پہ جاب ایلیگل وے میں ویسے تو جاتے ہوں گے دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں ایلیگل جاتے ہیں لیکن کم تعداد میں جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں قانون سارے ہیں لیکن ان کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ان کا پروسیجر نہیں ہے کہیں ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے کہ شاید انڈیا سے کوئی روٹ نہیں لگتا پاکستان سے روٹ لگتا ہے یا انڈیا سے بھی روٹ لگتے ہیں وہاں بھی یا سمندر ہے سمندر سے چل جا سکتے ہیں وہ لوگ یا پھر لوگ ایران بزریہ ایران چل جاتے ہیں بزریہ افغانستان چل جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے دنگی کتنا ہی انسان کی تظلیل تحضی کرنے والا لفظ ہے دنگی اور یہ یہ جو چیزیں ہیں دنگی بلکہ میں یہ کہوں گا دنگی جو لگاتے ہیں ڈنگی بن کے جاتے ہیں ایسے ہی ہے اس نے لے کے جایا جاتے آپ کو تو آئی ڈیا ہوگا یار وہ آپ کبھی دیکھیں وہ کبھی وہ ڈبوم پیہ کر کے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ آئل والے جو ڈمر ہوتے ہیں ان میں سے پیہ کر کے لے جاتے ہیں آپ دیکھیں کشتی میں ساس اسی لوگ بیٹھے ہو تھے جواز بنتی ہو لوڈنگ ہوئی تھی وہ اس کا اُلٹنا ہی بنتا تھا اُلٹنا ہی بنتا تھا اُلٹ گئی اب لوگ وہاں فوت ہوگے بچا رہے آپ جو لوگ اپنے سنیرے لے گئے تھے مستقبل لے گئے تھے والدر گریب ماں باپ کے بچے تھے یاد اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایجنٹ لاشے واپس کرنے کے دس دس لاکھ روپے لے رہے ہیں دس لاکھ روپے دیں گے تو ہم آپ کے لاشے آپ کے دیں گے یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاہیے یا اب یہ شور بچا ہو ہے میڈیا میں چاند دن چاند دن یہ انسانی سبگ لوگوں کو پکڑا جائے گا ہاں 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 اس کے بعد پھر یہ محول تھنڈا ہو جائے گا یہ کیا پہلی دفعہ واقعہ ہوئے موکہ یہ بتائیں یہ سارا میں نہیں یہ ٹائمز یہ اکرانس ٹھیک ہو گیا بھی ہائی لیٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا واقعہ بڑا تھا اس لیے سوڑے گا لیکن اس میں کیا رول ہے اتنے سالوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کتنے سالوں سے سسٹمائز نہیں کیا ساری مسئلے کو سسٹمائز کر رہے نا ساری چیزوں کو ٹھیک ہے نا انہوں سے ان سے موہدے کریں دوسری کنٹریوں سے آپ نے روزگار لے جانے کے لیے اگر یہ موہدے کیے ہوں تو لوگوں کیا ضرورت پڑی ہے ایلیگل طریقے سے جانے بلکل سسٹمائز کریں یار اکومت اپنے بندے بٹھائیںھ اپنے جنٹ بٹھائیں یار اپنا ترکہ اکار بٹھائیں ان سے کوئی ایسے ایسے سو پیز کریں ان سے موہدات کریں کہ ہمارے بندے وہاں روزگار کیلئے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے لوگ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے یعنی چائنہ سے کرلیں یہ سوال بڑا اٹھتا ہے کہ چائنہ چائنہ میں اس لیے لوگ کیوں نہیں روزگار کیلئے جاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کار پارے آئرن فرینڈ ہیں بہت اچھی دوستی ہے یہ ساتھ بارڈر ہے بس پہ جا سکتا ہے بندہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو فورن پولیسی ہے نا فورن پولیسی ہماری جو فورن پولیسی ہے اس کا جکاؤ یہ اسٹرن کے بجائے ویسٹن کی طرف ہے جب تک ہماری فورن پولیسی چینج نہ ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ حال نہیں ہو سکتا نہیں یہ میرے لیے ایک سوچ دیکھیں جو تھوڑی بہت ایجوکیشن رکھتا ہے تھوڑا بہت انٹرنیشنل پولٹیکس پہ تھوڑی سی خبر رکھتا ہے یا نظر رکھتا ہے اس کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ چائنہ جیسا کنٹری ان کے انجینئرز یہاں پہ آ کے جاب کر رہے ہیں سی پیک میں زیادہ تر انجینئر چائنیز ہیں ادھر کوئی اورنج لائن بنتی ہے تو چائنیز آ جاتے ہیں کوئی بڑے پروڈیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے یہاں آ کے پاکستان میں جاب کر رہے ہیں ہمیں بچاروں مزدوروں کو نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ ساں لے کے جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں نے یہاں یہ حکومتی لیول بھی معاملہ یہ حال ہونا چاہیے ٹیکل ہونا چاہیے مہاہدے کر رہی ہے جب حکومت حکومت ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی یہ سوال تو نہیں اٹھتا کہ چائنہ والے چاہتی نہیں کہ پاکستان نہیں وہاں پہ جائیں نہیں یار یہ بات نہیں چائنہ والے سے اتنے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیرو میڈیڈ ہیں بڑے دل کے لوگ ہیں وہ آپ کو اتنے اکزے دے رہے ہیں سی پیک بنا رہے ہیں آپ کے لیے بڑا کچھ کار ہے کہ وہ آپ کی چاندہ لیبر لے کے نہیں جا سکتے ہی آتھ ٹیک ہے لیکن وہ دنیا میں ان کا نام ہے اس وقت چینہ کا ایک بڑی کاؤکانوں بھی بنے گی چینہ ایسے ہی ہے سی پیک وہ بنا رہے ہیں آپ نے بولا ہمارے لیے وہ نو ڈوٹ ہمارا کچھ فائدہ ہوگا زیادہ فائدہ ہوں جو بھی ہوگا بیکن آپ اس کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے رشیہ نے ہمیں سیون ڈیز میں آپ کو سٹیل میل لے گا آکے دی ایسے ہی ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہم نے کیا کر دی ہاں یار میں سمجھتا ہوں اگر 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 چائنہ کی انتظامیاں کو یورپ انتظامیوں کو پاکستان میں لے آئے نا چائنہ چالوں میں یہ یورپ بن جے گا ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہماری انتظامی ہے ان کے نیت میں فطور ہے ان کے نیت ٹھیک نہیں ہے سیاستان کے نیت ٹھیک نہیں ہے ہماری اسٹیبلیشمنٹ کے نیت ٹھیک نہیں ہے نہیں آج کل یہ بات میں مجھے بتائیے گا بڑی کومن ہو چکی ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پولٹیشن یا ہمارے حکمران کرنا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل پریشر ہے مطلب جابز دینے میں بھی یعنی امریکہ کہتا ہے بارش بھی زیادہ آجے نا تو یہ ہمارا ٹرینٹ ہم کہیں گے امریکہ نے کروایا یہ بہانہ گیری ختم کرنے جائے یہ نکام لوگ ہوتے ہیں دوسروں پر بہانہ گیری کرتے ہیں وہ اپنا احتساب کرتے ہیں اپنی غلطی جانتے ہیں اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں جب تک آپ اپنے وہ غریب نہیں سمجھیں گے آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے ہیں اچھا یہی جو ہم یورپ میں جاتے ہیں یا اس طریقے سے جاتے ہیں اگر ہمارے نیبر کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائیں اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھل جائے اگر چائنہ کے ساتھ ہمارا اس طریقے سے آنا جانا ہوگے ہم وہاں پہ روزگار کے لیے جا سکیں افغانستان ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں تو کیا بیٹری نہیں ہے جب سے ہمارا ملک بننا تو ہمارا بیانیاں یہ بننا کہ ہمیں کشمیر ازاد کرانے ہیں ٹھیک ہے اسلام کو خطر ہے اچھا انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اچھا یہ تین چیزوں میں ہمارا بیانیاں پوٹا ملک چل گیا ٹھیک ہے ان تین بیانیاں سے بچیں اب یہ بیانیاں بہت ہو گیا کوئی بیانیاں صلاحہ چیز کریں کہ جب تک ہماری کانوں میں ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے ملو ٹھیک نہیں ہوگا آپ نے بولا کہ ہمارا بیانیاں شروع سے 1947 سے یہ ہے کہ کشمیر کو ازاد کروانا کشمیر کو ازاد کروا پائیں یا نہ لیکن یہ 135 بندے جو خبر کے مطابق کشمیری جان کی بازی ہار گئے ہیں وہ تو ازاد ہو گئے وہ ازاد کیا ہو گئے ان کے دروں میں قیمت آگئی ہے ان کے گاروں گجھڑتی ہیں میوسی آگئی ہے اور لیٹس پوز یہی 135 انڈیا سائیڈ کشمیر سے ہوتے تو پاکستان نے کیا وہ اس کے اوپر خبر اٹھانی تھی دیکھیں جی وہاں سے تنگ آگے باغ رہے ہیں وہاں سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پراباکونڈا کا حصہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو بنیادوں پر بھی سوچنا چاہیے اچھا لگا بات کر کے بہت سی ایسی گہری باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں کہ یہ نفرتیں چھوڑو یہ جو بیانیاں ہے اور بیانیاں آپ کا بھک بھی نہیں رہا سوشل میڈیا کی ویسے ہر چیز سامنے آ چکی ہے اب وہ بیانیاں ختم ہو گیا جب سے سوشل میڈیا ہے نا اب جو بیانیاں پیٹ گیا ہے اب چینج کریں اپنا احتساب کریں اور اپنی گلتی کو مانے اپنی گلتی کو مانے یا نہ مانے ہموشی سے بہتری کی طرف بہتری کر جائے یا زبردست زبردست آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایک شیئر سننا چاہتا ہوں جی جی ضرور ضرور ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے ہاتھوں میں کلم رکھنا یا ہاتھ کلم رکھنا ہو 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 اسے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ انقلابی ہوتے ہیں انقلابی ذہن کے جو لوگ چین چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یا تو وہ ہاتھوں میں کلم رکھتے ہیں یا ان کے ہاتھ کلم کر دی جاتے ہیں معاشرات سماج ان کے ہاتھ کلم کر دیتا ہے ان کو سزا دیتا ہے ایک میں بہت اور مزید کنا چاہتا ہوں اس ملک میں جب تک سپیری عدلیہ میں سپیری عدلیہ میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جج میرٹ میں بڑھتی نہیں ہوں گے یہ ملک کا حالات بہتر نہیں ہو سکتے لیکن ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں ان کی ملک حالات بہتر نہیں ہو سکتے ان کے ویڈیوز آ جاتی ہیں یہ خود لوگ بیٹھ کر اس کے کمیشن کو سٹے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں ان کا افیر کمیشن کو چلنے دیتے ہیں یہ لوگ حدریہ اب دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسا آدارہ ہے جہاں میں سپریر ججو کے حلاف کمپلینٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اب اس جب کمپلینٹ چلی جاتی ہے اس آدارے میں تو اس آدارے میں کمپلینٹ کے لگنے کا ٹائم حتم کر دی ٹائم فریم نہیں ہے وہ سالہہ سا سے وہ کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے اس کنٹری میں جوڈیشل سسٹم نہیں بہتر وہاں پہ دوسرے سسٹم کیسے کہتر ہو سکتے ہیں سیاستانوں کا احتساب ہوتا ہے اور نیاب کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک بیورو کرس کا احتساب نیاب کرتا ہے ٹھیک ہے عدلیہ کے احتساب کون کرے گا وہ خود کریں گے خود کو احتساب کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کوئی اپنے خلاف ہی اپنے خلاف ہی فیصلہ دے سکتا ہے اگر ان کے آرے اس کے مزید میں بات کرنا چاہتا ہوں جی 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 عدلیہ نے پہلے یہ تھا ان سیونٹیز میں ایک قانون تھا کہ جب کسی جج کے خلاف سپریم یونیشل کونسل میں کوئی اپلیکشن جاتی تھی تحکومت کام کرنے سے روک سکتی تھی ٹھیک ہے لیکن دو ہزار دس سو گیارہ میں انہوں نے تمام سترہ ججور میں بیٹھ کر اس قانون کا بھی حتم کر دیا کہ اب جج کے خلاف کوئی کیس کاری اپلیکشن جاتی ہیں لیکن انہوں نے پڑی رہی ہیں انہوں اپلیکشن جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک نا یہ سوپیریر ججیز کو کبھی احتساب ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ان کے جب تک احساب ان کا نہیں احتساب نہیں ہوگا یہ ملو ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ہم اسٹیبلیشمنٹ اسٹیبلیشمنٹ کا فیشن ختم کیا جائے اور ججلی عدلیہ کا بھی احتساب کیا جائے ایسے ہی ہے جو بھی غلط کارا رہا ہوں اپنے کٹن نہیں ہے یہ بالکل اکھنی ہے اور میں اس کا جواب دے ہوں ہم اس سے جواب لیں میں ان کا جواب دوں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم چلائیں گے لیکن آپ اس کے جواب دے ہیں میں جواب دے ہوں اس کے انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو گیا ہم ایسے چلائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام خضر محمود آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں آپ میں بیسکلی بی ایس کر رہا ہوں سپورٹ سائنسز میں جی سیو لاہور سے فائنل یہ جا رہا ہے میرے ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکار کر رہے بہت ہی افسوسناک خبر ہے کل سے سوشل میڈیا مینسٹری میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریز میں بوٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پاکستانی بڑی تعداد میں مجود تھے اور خبر کے مطابق نیوز ایجنسز کے مطابق کہ تین سو کے قریب پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں اس میں موسلی کا تعلق کشمیر سے تھا پاکستان سائٹ کشمیر سے تھا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ریزن کیا بنی زیادہ تر پاکستانی ایسے جاتے ہیں کیا آپ اپنا ڈیو دیکھیں بیسیکلی یہ جو آپ بتا رہے ہیں آزاد کشمیر والی سائٹ ہو گئے اس سائٹ جو ہے نا روزگار کا جو ہے نا بہت کم وہاں پر ہو جانا ہے مطلب وہاں روزگار گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی کہ جو جنگ جنریشن ہے وہ جب اپنی تعلیم پوری کر کے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتی ہے نا انہیں وہ روزگار نہیں ملتا مطلب اپنی انہیں ایک سیکیورٹی نہیں ملتی کہ انہوں نے آنے والی لائف جو گزارنی ہے اس کے لیے مین چیز آج کال اکانوی کا دور ہے کہ پیسہ انہوں نے کیسے ہان کرنا ہے تو جب انہیں یہ ایشوز پیش آتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ڈریکٹ فورن کنٹریز میں وزٹ کریں وہاں سے جا کے ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور مطلب وہاں سے پیسہ کو وہاں آگی جو اپنی فیملی کو سپورٹ کریں پاکستان کو بھی شاید فورٹ کریں دیفینیٹلی پاکستان میں پیسہ آئے گا ایسا ہی ہے بات پہلا سٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہم سٹرونگ کریں کیونکہ جب بے سٹرونگ ہوگی تو پھر وہ پاکستان کا سوچیں گے لیکن جو ان کا یہ وے ہے کہ یار ڈنکی لگا کے جانا یہ ایک بہت مطلب اس میں بندے کو انہیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں اب وہ گے تو انکم کے لیے تھے لیکن اب ان کی جو پیچھے فیملیز ہیں جب ان کی ڈیتھ کا وہ سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا بلکل بہت افسوس والی بات ہے لیکن ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ اللیگل وے سے جو جا رہے ہیں کیا گورنمنٹ روک نہیں سکتی بلکل جو مین یہاں پہ ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ جو ایجنڈس ہیں ان بندوں کو نہیں بندوں کا کیا ہے انہوں نے تو ایک اکر کر کے گھٹھے ہوناancyین چیز ہیں جو ایجنڈس کا جو گروپ بات ہے جو گھرنمنٹ کا یہ کام ہے ان پہ آٹ ڈالے وے جونکہ جو ایجنڈ اس JuMP کے پیسہ لیتے ہیں اور غیر قانونlectric انہیں سلبس بغ دکھائی جاتے ہیں ایک اللہ ہم دکھائی جاتے وہ کہتے وہ εί들 ماقیل یہ عاملیند کریں گے فورن کنٹری میں اور ہمارا حالات بدل جائیں گے ساتھ ہی ڈالر آ جائیں گے اور یہ کچھ آ جائے گا کیا پاکستان میں اس سے ہم اتنی سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ مطلب لوگ جان کر رسک لے رہی ہیں دیکھیں یہ کوئی پہلی پہلا واقعہ نہیں ہے ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں پتہ آئے دن یہ واقعہ بڑا انسیڈنٹ بڑا اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا اور کچھ رپورٹس کے مطابق ایون یونائٹی نیشن نے میں بھی یہ بولا ہے کہ یہ ابھی تاکہ سب سے بڑا واقعہ ہے اس کنڈیشن کا ٹھیک ہے کیا کیا وجہ ہے کہ لوگ جان کا رسک لے لیتے ہیں باہر جانے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے اس صدی میں جو مین چیز ہے نام میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے جو ہے نام پیسہ بہت ضروری ہے اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو انکم کو انہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ انہوں نے کمانا ہے تو اس کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری اپنی اکانوی جو پاکستانی کرنسی ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے تو اس میں جب وہ ان کرتے ہیں تو ان کا ڈیلی کی روٹین بھی وہ بھی پورا نہیں ہوتا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے یورو میں یا ڈالر میں کمائیں گے تو وہ اٹومیٹیکلی ہماری جو پی ہے وہ ڈبل ہوں گی پاکستان کے علاوہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں افغانستان کی بات کریں اس کے علاوہ انڈیا کی بات کریں آپ کو لگتا ہے یہاں سے بھی اسی تداد سے باہر جاتے ہیں لوگ اس طریقے سے ہی لیگل وی سے میرے خیال سے اگوانستان جو ہے اس سے کچھ جاتے ہیں لوگ وہ کچھ رپورٹس بھی آئی تھی کہ اگوانستان کے کافی مطلب مائیگریشن والا سین ہے لیکن جہاں تک بات انڈیا کی ہے ہمارے نیبر کنٹری کی تو انہوں نے کافی اپنی ایکانومی سٹیبل کر لیا لیکن ادھر کی مطلب ریشو پاکستان کی ریشو سے اگر مقابلہ کمپیزن کیا جائے بہت لیس ہے وہاں کی ریشو ادھر عبادی جونسی ہے تقریباً ایک عرب چالیس پنتالیس کروڑ عبادی ہے ہماری ٹوٹل پچیس سے چھبیس کروڑ عبادی ہے ہم کیوں نہیں مینج کر پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں روزگار پروائیڈ کر پا رہے ہیں اگر اتنی بڑی عبادی کو ایکانومی کو بھی بہتر کیا روزگار بھی جاب بھی پروائیڈ کر رہے ہیں مطلب ایڈ لیس وہاں سے اس طریقے سے لوگ اتنی تعداد میں باہر نہیں جا رہے ہیں وہ پھر میں نیشو آئیات ہیں ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے بار بار اوپر تو ملک کے جو بیس ہے وہ کس طرح سٹیبل ہوگی اوپر والا ہمارا پوری گورنمنٹ کا سٹکچر ہی نہیں کبھی بنتا ہمارا تین سال دو سال ایک سال آج تک آپ نے سنا ہو جو انڈیا وی سائیڈ ہے ان کی گورنمنٹ کبھی اس طرح آنسٹیبل ہوئی وہ پراپر ورک کر کے انہوں نے کمپیٹ کیا ہمیں تب جا کے وہ اس لیول پہ پہنچیں اچھا یہ جو جاتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں یا افغانستان سے جاتے ہیں یا بنگلہ دیشتر جاتے ہیں یہ کس روٹ سے جاتے ہیں